کھانے کے فوراں بعد پھل کھانے سے میدے کو نقصان پہنچتا ہے مہندی میں ناریل کا تیل شامل کر کے سر پر لگاؤں بال لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں جن کو کھون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن زیادہ استعمال کرے جس کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوز پیئے پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹوماٹر کھا سبز لیچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماری دور ہوتی ہے خربوزے کے چھلکوں کو بال کر پانی سے اپنا مو دھولیں رنگ ساف اور گورا ہو جائے گا دودھ میں حضی شامل کر کے پی لو خوشک خانسی ختم ہو جائے گی کچھے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے سے پرشہت لگا کر کھا لو دماغ تیز ہوگا زیادہ مٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے پر زکام کا علاج وقت پر نہ گیا جائے تو بھولیں کی بیماری لگ جاتی ہے جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر تھنڈا پانی بہائیں دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال میدے کو تقوید دیتا ہے میدے کی تضابیت کو دور بگانا ہے تو درک کا استعمال زیادہ کریں جب نماز مکمل کر لیں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر گیل مہا سے نہیں آئیں گے گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے ہزار گناہ بہتر ہے رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے ہزار گناہ بہتر ہے ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو شوارے کھا لینے سے کمر درد دور ہوتا ہے گی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا گھر کو برباد کر دینے والے روز مرا کے کام رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت کھوٹی ہوئی کنگی سے بال سوارنا رات کو گھر میں جگڑے وغیرہ کرنے کی عادت کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا ملتانی مٹی ملتانی مٹی سار پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے ملتانی مٹی جسم پر لگا کر سونے سے مچھر نہیں کانٹیں گے لیش جتنی طاقت چاہتے ہو تو روز نہار مو تین دانے چنے کے موں میں ڈال لیا کریں گھر کے دروازے کے پیچھے خاک جا کھوڑا مات جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے اور شیطان کھوڑے پر بیٹھتا ہے بیری کے درخت کے نیچے بشاپ کرو گے تو جن تاں کریں گے رات کو درخت کو نہ ہلاو تمہارے سر میں درد ہوگا اگر آپ کے بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیمبو اور بداموں کا رس ڈال کر سر پر لگاو پندرہ دن میں بال آ جائیں گے ہمیشہ ہستے وہ مسکراتے رہیں یہ ایک سستی دعا ہے یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ آپ کے زندگی میں بہار لاتی ہے روز ایک بال خاننے سے بال لمبے ہوں گے کالا نمک سار پر لگانے سے ایک بال مضبوط ہوں گے سونے سے پہلے لیمبو چاٹ لو نیند اچھی آئے گی نہ ہاتے وقت سیو کھا اور ڈپریشن کم ہو جائے گا روٹین عرب اور پھولی ہوئی کھا کرو کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی چہرے پر زیادہ خوشکی رہتی ہو تو دہی میں دو دانے چنے ڈال کر روز لگائیں صورت فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا صدا ہاتھ گال کے نیچے رہ کر سونے سے ہارٹ ایک سے مخوض رہا جا سکتا ہے رات کا کھانا نہ کھانا جیز بڑا پلاتا ہے دپٹے یا الباز سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتے ہیں اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ صورت فاتحہ کی آیت 27 کا ویرد حصول مقصد تک کرتا رہے چہرے کے سیاہ تیل ختم کرنے کے لئے علو اور جیل اور ناریل کا تیل ایک چاہ کے چمچہ کسی کٹوری میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کو سیاہ تیل جب براؤن تیل پر لگا کر ادھا گھنٹہ چھوڑ دیں ادھے گھنٹے بعد سے تازہ پانی سے دھولیں سلسل استعمال سے تیل ختم ہو جائیں گے بالوں کو گنا کرنے کا ٹوٹ کا دو عدد پیاز چھیل کر کٹ لیں ایک لٹر سرکے میں شامل کر دیں ایک ہفتے تک اسے سائے میں پڑا رہنے دیں ہفتے کے بعد پیاز نکال کر سرکے کو مفوظ کر لیں اور دس دن تک لگاتا رات میں اس سرکے کو سار کی جل پر لگا کر سو جائیں صبح سار دھولیں دس دن کے بعد اس حمل کو ہفتے میں ایک بار دھرائیں بال گنے اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے دو بلیڈ بریشر ایک گینٹے میں کنٹرول کریں دو عدد کاجو کاٹ لیں ان کو گرینڈ میں ڈال کر پیس لیں کاجو کے پوڈر کو منیل وارٹر میں ڈال کر اس میں ایک کھانے کا چمچہ شہر ڈال کر پی لیں اس کے بعد کچھ مات کھائیں ایک گینٹے میں شگر لیول کنٹرول میں آجے گا اور کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی ہائی بلیڈ بریشر کو کنٹرول کریں اگر فارش کون کا مسئلہ ہو تو رات میں دو کڑی پتے آدھی پیالی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں بلاند فارش کون معمول پر آ جائے گا چہرے کے داگ اور چھائیاں دور کریں لیمبو اور چینی کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگا لیں کچھ دیر بعد تھنڈے پانی سے مو دھولیں کچھ روز اگاتار استعمال کرنے سے داگ اور چھائیاں دور ہو جائیں گے موسیقی